اور گویلا کلا کی پاؤن درگا دوسرا سیمی فائنل کا دوسرے میچ کی پہلی ریڈ آپ دیکھتے ہیں کون کیا کرتا ہے یہ ہے سچین گاں گولی سب سے قوم عمر گانتر راستے کھلا رہی لیکن ننہ بہت شانہ کھلا رہی ہے پہلا پوائنٹ جلائی سار کو ملتا ہوا اور پوائنٹ ہوا ایک ایک یہ ہے تلین اولی دوستو رویندر ملان اور اب تلین اولی جلائی سار ان کے پتاس رہنے بھی پاکستان میں انیس سو پچاسی میں کبڑی کھیلی اور گاؤں کے مکھیا بھی رہی ان کا سپوٹر ہے رام شنکہ سپوٹر لیکن سونو سونو آٹرلی دیکھیں کتنا تکڑا کھلا رہی ہے میں سب سے اپیل کرتا ہوں اس کھلا رہی کے لیے ایک بار جوڑ دعا تاری مار دو کھلا رہی کا مانسے مان ہونا چاہیے اور پھر چلے گا جیند کی طرف سے دوسری ریٹ پر بکا چھاکتر والا اسحار کے پالے میں چاہ سٹوپروں کے چاہائی بوبوہ کی بات ہے کلدیب گرائے کی بات ہے پروین کمبہ کی بات ہے اور شام شنگوہ بہت بڑا کیچر اریانا پردیش کا شام یہ ہے شام اور بکا چھاکتر دوسری دار کھلا رہی لیکن یہ کھیل ہے کھیل میں ایسا ہی ہوتا ہے چارے ڈوئی چاروں ریڈر سفل اب آئے گا جلہ ایساہر کے کھرپ پریوارگاہ بیٹا نیٹو بکلانا سنجے پہلوان ہمارے بیچ میں ہے سہورگیہ پرتاب سنگھ جی کو نہیں جانتا کبڑی جگت کے بہت بڑے کھلاڑی رہی رامچندر جی کا بلانا بھی ہمارے بیچ میں پہلوان جی کا بھی سواگت کرتے جو کہ یہ مورتیاں چہ سنجے پہلوان جی کی بات ہے چہ رامچندر جی کا بلانا کی بات ہے سہورگیہ پرتاب جی کو تو یاد ہی کر سکتے ہیں کیونکہ پرمات باہن کو کیا ہوا سہورگیہ پرتاب سنگھ رہی اوہ ہمیں نید ستپال جی سیلا جی یہ پوچھ رہے ہیں بلکہ سب ہی ہم پوچھ رہے ہیں ریو کی بوستہ ہے یا نہیں ہے پورے میچ میں ایک ایک یا اپٹیم کے بعد ایک 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 ملکہ سب ہی ہم پوچھ رہے ہیں ملکہ سب ہی ہم پوچھ رہے ہیں اور ریو چیپ ریفری کے دوارہ دیکھا جا رہا ہے دبل تچ ہے یا سنگل سنگل تچ ہے تو کیچ مانی جائے گی کیونکہ پہلے اگر پیچھے سے ہاتھ ڈالا ہوگا نہیں تو ہمارے اپیسیل نہیں دیسیزن دے ہی رکھا ہے ریڈر کے روم میں یعنی ریڈر سفل ہو چکا ہے دبل تچ کے کارن اب دیکھتے ہیں گلتی ہے یا نہیں کیونکہ دوستو انسان بھی گلتی کا پتلا ہو سکتا اپیسیل سے بھی گلتی بن سکتی ہے آپ نے پرو کبڑی میں دیکھا ہوگا کرکٹ میں دیکھا ہوگا کئی کریو لیا جاتے بڑے بڑے کیمرے ہوتے ہیں اور سانگوان پروپٹی جددر کی طرف سے ایک زار روپے میرے پاس آ چکے ہیں جو پہلے پہلے کیچ مارا گا دونوں سائٹ سے ان کیچوں کے پیسے ہیں ایک زار روپے میرے آتھ میں سری رامبی چھوڑانی چیپ ریپری کا کاریہ کر رہے ہیں اور وہ روچ چیک کرنے کے لیے بہت سکتی سالیٹی میں ہیں دونوں ہاں جی اس میچ کے بعد آدھا گھنٹے کا بریک ہوگا اور بریک میں آپ کو ہمارے آٹھ والے تین ساتھیوں کا پروگرام دکھا جائے گا یا پھر نا ہاں دکھاؤ جی دکھاؤ کرو گھما دیا جی گھما دیا تاری بزا دے رو بھائی تاری بزا ہو بھائی کے لیے بھائی گھما دیا لے گھما دیا گھ گھنٹے ہو源 buns گھنٹے ہو بھائی کے لیے گھمنے موسیقا 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 جس کے گھر میں بغت سکا چیت رہوو گھر بہت پویتر ہے صبح چندر شکھر اور بغت سنگھ کی فوٹو تینوں کو رکھا گیا ہے چلو بھئے کھلاری سائٹ ہو جائے کھلاری سائٹ ہو جائے موسیقی چلو بھئے کچھر کھڑے ہو جائے کچھر کھڑے ہو جائے آج ہی میچ سٹارٹ ہو گیا اور مکیش دیشوال گاؤ گانگولی پھلا لیڈ کرتا ہوا سامنے چیار کچھروں گے کھل دیم کے نائے سے ٹچوالے گن پوائنٹ ملے گا مکیش کمار کو جیند کی طرف سے راکے سانگوان بولو مالی نے پانچ سو روپے کے آپ کی کیچ لگا دی ہے پیسے میرے آتھ میں ہیں اور اب ادھر دیکھتے اسہار کی طرف سے پہلی کیچ کون لگائے گا اور میرے مارے گا سو روپے کے آپ کی میری روپے کے آپ کی poblے آج ہادی وidades کرتا ہوا سمائم کرتا ہوا س сол cabinet کرتا ہے مرہ اور کالا لے جوانا کو کیچ لگا دیا کلدیب گرائے نے پہلی پہلی کیچ پہ پانچ سو پانچ سو روپے راکے سانگوان ان کی پوری ٹیم کے جا چکے ہیں کلدیب گرائے کے کھاتے میں اور بولو مالوی کے کھاتے میں بہت تکڑا میچ ہوگا رویندر ملہان آرے بلے بلے لیکن سونوں دلو علکہ پڑھتا ہوا اب آئے گا پردیب دلال اور اب بھی تڑھ بہت تکڑا میچ چلا ہوا اس میں کوئی دورہ نہیں ہوا ہم نے پہلے ہی بتا تھا بہت ہی تکڑا میچ ہوگا اس میں کوئی شک نہیں آئی بوبوہ کلدیب گرائے پرون کمبا شام شنگو پچھڑ جائیں باقی پچھڑ جائیں پوائنٹو ریڈر ہاں جی اور اب آگیا ہے جلائے سار کی بکھلانے گاؤں کا بیٹا ہے دوستو نیٹو کھرب بہت بڑا کھلالی نیٹو کھرب کمبا کی دھتی کا بیس ریڈا دوسری ریڈر کے ساتھ جوائنٹ ننہ کے ساتھ جوائنٹ اور بولو مالوی کچھ کر کے دکھائے گا یا نہیں پڑا اٹھا پھر تھائے لگائی دو شامدار کھلالی ویسے گوانڈیب آئی اور یہاں پوائنٹ ریڈر کے کھاتے میں چلیا گیا ہے ہاں جی اوکے جی نکال دیں گے نکال دیں گے جی شام اور بیکا شام اور بیکا میچ پھرس کلاس چلا ہوا ہے میچ برابری پر چلا ہوا ہے اب آئے گا جلائی سار کے گنگن کھیڑی گاؤں کا بیٹا بونوے سوار جا کھڑ بونوے سوار جا کھڑ مینیو اپنگانہ بہت بڑا کھلا رہی ہے پھر چلے گا موکیش دیشوان بہت لمبی آئیت کا کھلا رہی ستار کھلا رہی دونوں ٹیم ہیں ہمیں بالکل بڑے بڑے کھلا رہی انکت ترازلی رویل اوٹومٹی کار وریکس ہوب کی طرف سے پانسو پانسو روپے کے بیسٹ ریڈر اور کیچر ہوں گی ایک جا روپے میرے پاس آ چکے ہیں اور پھر چلے گا کالا لجوانا لجوانا اس گاؤں کا نام ہے دوستو جہاں اٹھارہ نومبر دوزارہ اٹھارہ کو چھتی سو پھوٹ ریکٹر باتے گئے تھے بیسٹ ریڈر اور کیچر کو اور چودہ دسمبر دوزارہ اٹھارہ کو جو کھلا ریڈر پر ہے اس کو نو لاکی بلنوں گادی سے مان سمان کیا گا تھا پھلال انکت ترازلی سے فائٹ چلی ہوئی ہے بہت ہی بڑیہ فائٹ تاریمہ فائٹ کے لیے دوستو ٹکڑا میچ ہوگا لیکن پنجاب میں کیا ہوتا ایک کھلاڑی کو اور ایک پرپورمر کو ایک کھلاڑی کو پھلا تو تک اب احلوم علی نے کمال کر دیا لیکن کہا جاگے تاریمہ فائٹ ایک سو پیتیس کلو گرام کے کھلاڑی کو کیچ لگا دی ہے ایک سو پیتیس کلو گرام کے کھلاڑی کو بلکول ڈیوہ بھائی کا ٹھیک ہے نا ڈیوہ بھائی ماں آپ کی سپورٹ کرتا ہوں امبیر بھائی صاحب نے بولو مالوی کو پانچ سو روپے گائے نام دیا ہے ہاں بولو کو اپنے گاؤں کا بچہ ہو اور یہ ہے انیل پانو دوستو دو لیگ آریانہ پردیس میں دو لیگ پار پیس کے اثر نکلا اور بلٹ جھوٹی اور پتھی گاؤں کی درتی پر دو جنوری کو گاؤں کی طرف سے ایک بلٹ سے مان سمان گیا گا انیل پانو نے نیٹو پکلانا گوانڈی بھائی کو شاندار کیچ لگا دی اور بکا چھاتر پریڈ پر چلتا ہوا بہت ہی تکڑا میچ کھل دیب گرائے بکا چھاتر ہسار کی طرف سے پہلی کیس لگانے والا کھلاری پھلال فائٹ کر رہا ہے لیکن بکا چھاتر بہت ہی شانہ کھلاری ہے اچھی ہائٹ اچھا واجان اور گوڈ فٹنس فٹنس کے بغیر آپ اچھا کھلیں دکھا سکتے اور بنویسور جاکھڑ ایک بار پریڈ پر چلتا ہوا گاؤں گنگن کھیڑی جلائی سار جلائی سار کا سٹار کھلاری لیکن سامنے آنگے سچین گانگولی یہ ہے سچین گانگولی سچین سچین بنویسور کیا ہوا سائد سچین آؤٹ ہوگا جس کے کارڈ پوئنٹ ملے گا جلائی سار کو نہیں وہ آؤٹ ہوگیا پوئنٹ آپ کو مل گا اور مکیس پریڈ پر آ گیا ہے مکیس کمار پہلی کیچ کے پانچ سو روپے بولو کے میرے پاس ہے امبر بائی صاحب نے پانچ سو روپے ٹلی کی کیچ پر سپیشل دی ایک ہزار روپے بولو ملو کے میرے پاس ہیں پانچ سو روپے کلدیب گرائے کے سانگوان پروپٹی کی طرف سے میرے پاس ہیں اور ایک ہزار روپے میرے پاس ہیں جو اس میچ کے بیسٹ کیچر اور ریڈر ہوں گے نوٹ کرو جی اور مندیب سنگھ نارو اور اب ننہ سنگھوار آگاو نیر بروالا جیلہ حیرانہ پردیشکہ نے اترباد کا بہت بڑا کھلا رہی کئی بار بیسٹ نہیں کل چکا ہے یہاں ویسال ڈبل تات سچین اور بولو کا تال مل بگڑا جس کے کار ننہ کو پوائنٹ مل گیا تو کی دوستو یہ تال مل کا کھیل ہوتا ہے جب ریڈر چلتا اس کا خود کا مائنڈ کام کرتا ہے جب کیچروں کی جھاپی کی بات آتی ہے تو تال مل کام کرتا جس کو انگلیس میں کوڈینیسن کہا جاتا ہے اور یہ کالہ لے جوانے کا ایکس پرنس بولتا ہو پھر آئے گا ترلی نوائی والا لے جیے کھلا رہی گا یہ بہت ہی پڑالک ہے انسان ہے اور ابھی بھی پڑالک بہت اچھا چھاتر ہے لیکن کھیل میں کوئی کسی کا گروہ نہیں ہوتا سودا سودا سودیر سودا گلو لاتر کا بہت چیتا کھلاڑی بلو بلو اور پھر چلے گا وکرم سنگھ اور ابھی کا چھاتہ دیکھیں دم ہے تو یہ کھیل ہے پٹوں میں جس کو زیادہ جان ہوگی رام چندر جی کبلانے نے کبڑی کھیلی ہمارے بیچ میں ویراج مانے سورگیا پرتاب کبلانے نے کبڑی کھیلی دلیپ مستانے نے کبڑی کھیلی اور یہ ہے پروین کمبے والا پروین کمبہ بکا چھاتار کچھ ہوگا ایسے لگ رہا ہے تی سیکنڈ کا سمیں بھی چلاواہا ہے پروین کمبہ بہت سکار کھلا رہی ہے بہت ہی بہترین کیچ بہت ہی بہترین کیچ اور پھر چلے بلوے سور جا کھال سونو سائد آج آپ نے رنگ میں نہیں ہے بلکل نورمل طریقے سے کبڑی کھیل رہا ہے پھر چلے گا پردیپ دلال ایک طرف میری شاہب سے سائد تین کیچ ایک طرف دو کیچ تکڑا مقابلہ راجے جی کہہ رہا ہوں آج ہے برشی حریانہ پولیس اور چیپ ریپری کام ریڈار ریڈار چلیے نہ جلدی کس کو بیجیں گے یا خود آئیں گے پانچ سیکنڈ کے اندر پلیز آپ ریڈ کریں کیونکہ ریڈ کا بھی ایک سمیں ہوتا ہے کھیل کا بھی ایک سمیں ہوتا ہے کھانے کا بھی ایک سمیں ہوتا ہے سونے کا بھی ایک سمیں ہوتا ہے کلاکار کا بھی ایک سمیں ہوتا ہے کمنٹیٹر کا بھی ایک سمیں ہوتا ہے کھلاری کا بھی ایک سمیں ہوتا ہے اور مندیب سنگ ریڈ کرتا ہوا یہاں ٹرائی ہوگی ٹرائی ہوگی لیکن مندیب کا جیسا نام ہے وہ ایسا کام ہے دوستو جیسا کہ دیوہ بھائی نے بتایا گاؤ ڈیگل ہے بہت بڑے کلاکار اریانا پردیش کی اور آجا اچھے چھے کلاکارو سے فیس ٹو فیس ہونے کا موقع ملا چھے اوڈا صاحب کی جا بات ہے جا اوڈا ایک بہت بڑی استی کا نام ہے گائی کی لائن میں چھے دیوہ کی بات ہے چھے ماسوم سرما کی بات ہے بڑے بڑے لیڈی کلاکار ہمارے بیچ میں آئی ان کا بھی ہم اپنے اردے کے گیرہ اس سے سو سواگت کرتے ہیں دھنیوات کرتے ہیں اپنی سنسکرت ہوا گئے بڑھانے کے لئے لیکن ایک بات کا انورود کرتے ہیں ایسے گانے لکھو اور ایسے گاؤ جو ماں بیٹی پتہ پتہ سارے بٹھے کٹھے بیٹھ کے سن لیں یہ ہمارا انورود ہے اپنی سنسکرتی سے اپنے بھائیوں سے اپنی بیٹیوں سے دینے دیرے پہلوان ہمارے بیچ میں آ رہے ہیں اور شام شام مرلیوارے کالا لجوانہ شام سنگوا تکڑا مقابلہ دیکھتے ہوتا کیا کیچے لگ چکے شام کوئی نورمن کھلا دی نہیں ہے کالا لجوانہ بہت بڑا نام یہاں بھی کیچ ہوگی تانی مارو اس میچ کے لئے دوستو میں بتا رہا تھا ایسا میچ لگے گا آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے راجے سے راجے سے اور دوستو سکور اس پرکار سے آپ ٹائم کا عیسار کا سکور ہے سولہ اور جیند کا بھی سکور سولہ ہے تاری مال دو تین تین کیچے دونوں سائٹ سولہ سولہ چلو جی سرک رومیج کو سولہ عیسار سولہ جیند تکڑا مقابلہ دونوں ترب تین تین کیچ ایسے سمیز دوستو کئی بار آپ کو ٹک توپ پر بھی دیکھنے کو نہیں ملتے لیکن آج پھری اوپ کوسٹ کوئی سلک نہیں لیا جائے گا بلکہ آپ کی تاریف کی جائے گی کیونکہ کسی بھی کھیل میلو کو چار چار دن لگانے کے لیے درسکوں کا جتنا بھار ویکٹ کیا جائے بہت کم ہے آج تو گزب ہو گیا ہریانہ پردیش کے کونے کونے سے اچھے چھے کلاکار سبے کلاکار گویلہ کرا کے پاؤنڈ راپر پہنچے پیار سے پیچھے بھائی سمان کھڑا ہے ڈبل تاسٹ کوئنٹو ریڈر پردیب دلال اپنا سکور کرتا ہوا اور نانا نارو پھر ایڈ پر میچ کتنا تکڑا ہوگا آپ آئیڈیا لگائیے کوشش کیجئے ایسے سے میچ پھر میں کہہ رہا ہوں سٹیٹ چیمپن سی میں کیونکہ چھٹ چھٹ کے کھلاری ہیں باغ لیتے ہیں اور تب یہاں پہنچتے ہیں اور یہاں کیا ہوا یہاں ڈبل تچ ہوا سیم پویشن یہی ادھر ہوا تھا یہی ادھر ہوا اور سکور ہو چکا ہے سترہ سترہ بکا چھٹر پھر ایڈ پر چلتا ہوا پروین کومبا آل انڈیا یونوشتی کا بہت بڑا کھلاری لیپٹ کورنر آریا ایکول دیپ گرائے بکا چھٹر ستار کھلاری ہیں دوستو دونوں ہی چاہ جیند کی بات ہے چاہ ایسار کی بات ہے ان جلوں میں زیادہ کبڑی کھیلی جاتی ہے لیکن کون کس کو ہرا دے یہ تو بتا پانا بہت مشکل ہوگا پوینٹ پھر جیند کے کھاتے میں زور دعوی اور رمیندر ملحان ورہ ترلی نولی پھر ایڈ پر دوستو جو کبڑی آریانا دوٹ کوم اپنی سنسکتے اپنی وراغت سندیپ نولی لائف دکھا رہا دنیا کے ہر کونے میں اسی گاؤں کا کھلا رہا ہے ترلی نولی ہو 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 بلے بلے لیکن ترلی میں بہت زیادہ جان ہے اور جان ہے تو جہان ہے جان ہے تو کھیل ہے انڈورنس پاور طاقت سپیڈ دوٹ دل یہ سبھی چیز کا بڑی میں چاہیے رامجندر جی کا بلانا ٹھیک کر رہا ہوں نا یہ چیز ہونی ہے کھلا رہی میں ضروری ہے نا دنے بات اور مکیس دیشوال پربین کنبا دیکھئے پھر چھوٹے بھائی سے بڑے بھائی کو سکور ملا ہاتیم کے بعد دوستو کسی بھی سائیڈ ابھی تک کوئی کیچ نہیں لگی ہے اور بنویسور جاکھر گاؤ گگن کھیڑی جلائی سار لیکن ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا بولو مالوی آج رنگ میں ہے ایک کیچ تو نکل گئی تھی اور آپ سے پہلے دو کیچ لگا چکا ہے لیکن سینٹر لائن بھی نزدیک ہے ڈلی دور نہیں ہے ریڈر کے لیے دونوں اپنی اپنی کوشش کرتے ہوئے بلکل صحیح آنکھ بنویسور نے اپنا آنکھ لیا ہے اس ریڈر کے لیے دوستو تالیا ہو جائیں بہت طاقت لگی ہے ریڈر کیچر کی فائٹ پر تالیا ہونے چاہیے اور پردیب دلال پھر ریڈر پر چلتا ہو پھر بتا دے بھائی اس میچ کے بیسٹ کیچر ریڈر بھی ہوں گے پانسو پانسو روپے کے اپنی طاقت لگائیے اور انکیت راجلی کو تچ کرتا ہوا پردیب دلال بہت ہی مائنڈڈ کھلاری مانا جاتا ہے اس کا بڑی کا کیونکہ یہ کھلاری نیشنل بھی کھیلتا ہے راستر تک نیشنل کا بڑی گھیلی ہے لیکن پردیب دلال نے اپنی ایک پیچان بنایا اریانہ پردیس میں گاؤں کا نام علاقے کا نام دور دور تک روشن کیا سچین سچین مندیب کمار نہیں 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 پھر پوائنٹ برابر چلتے ہوئے ہاں تھوڑے سے اورگے نائجار سائیڈ میں کھڑے ہو کے بات کریں تو اچھا لگے گا اور یہاں لڑائی جاری ہے کبھی بھی کوئی بھی کیچ کر سکتا ہے کیونکہ کوئی کسی سے کمجور نہیں ہے دوستو یہ میچ فائنل سے پہلے فائنل آگیا تاری مار دو جتنا آپ جو سب رہیں گے اتنا کھلاری اچھا کھیل کے جائیں گے آج اریانہ پردیس کی کریم گویلہ کلا کی پاؤنڈ راپر کھڑی ہے اور رویندر ملحان ریڈ پر ہے یہاں بار بار سونو کو ٹچ کیا جا رہا ہے سونو کبھی بھی فائٹ کر سکتا ہے چال بلے بکا چھاتا رہے یہ ہے جان کی لڑائی شان کی لڑائی کبڑی کی لڑائی تیس سیکنڈ کی لڑائی اور پرتیسٹا کی لڑائی یعنی کھیل کی لڑائی اور اس کھیل کا نام ہے کھیل کا نام ہے کبڑی کبڑی اور کبڑی کبڑی کیا آپ ہے زنم داتا ہو اور زنم داتا کو یہ کہنے کیا آپ سکتا نہیں ہوتی رکھوالے اس کبڑی کی زنم داتا اس کبڑی کی پیدا کرنے والے اس کبڑی کی ہندوستان اور ہندوستان میں ہری آڑا یہ معصوم سرما نے آج بتلایا پھر آگا ہے نیٹو بھگلانا نیٹو بھگلانا سچین گانگولی سچین سرما پریواردہ بیٹا ہے نیٹو کھرب لیکن جان کی لڑائی جاری ہے پوائنٹ کس کو ملے گا اسحار کو ملے گا بلکل تکڑا مقابلہ کوشش کیجئے محنت کیجئے پریاز کیجئے اور پریاز کوشش محنت کرنے والے کی کبھی ہار نہیں ہوتی اور لہروں سے درکے نوکہ کبھی پار نہیں ہوتی دوستو یہ میچ دیکھا ساری تھکان سبھی درسک بھائیوں کی دور ہوگی ہم منورن جن کرتے ہیں ہماری تھکان دور ہو جاتی ہے لیکن آج کلاکار بھائیوں کی تھکان دور ہوگی یہ ہوگی اس میچ کو دیکھیں ایک بار پونے پونے آپ سے گزاری سے بہت بڑا میچ ہے تاری مادوں میچ بڑا پر ہے آپ ٹیم کے بعد کوئی کیچ نہیں آپ ٹیم میں سولہ سولہ جیند ورس جی سار پھر مندیب نارو چلتا ہوا ریڈ پر سامنے انیل پانو بولو میں وہی بات کر رہا آج بولو رنگ میں بولو دلال نے بھئی پہلی کیچ لگا دی ہے مندیب کو بہت بڑے کیچر کو بولو کے لیے تاریہ ہو جائیں دوستو دو پھائٹ گزب کی دی اور تین کیچ لگا دی دونوں طرف سے ابھی تک بیستو کی لائن میں بنا ہوا ہے لیکن دیکھتے آگے ہوتا ہے کیا میچ بہت باقی ہے بہت باقی ہے کلدے پینڈ مکیس پیار کی لڑائی سماپ توئی تیس سیکنڈ کی لڑائی سماپ توئی اور پھر آئے گا کب بڑے گا کہہ سکتے ہیں نرسیما یعنی شیر کہہ لو پھلال چیتا کہہ لو طاقت کا بے جوڑ کھ جانا تنلی نولی ریڈ پر ہے دوستو لیکن اس کھلاری کو ابھی تک ایک ہی کیچ لگی ہے پونی آل آنڈر کھلاری مانا جاتا ہے پونی دھل پریوار کا بیٹا کبھی کیچ کرتا کبھی ریڈ کرتا ہے رام نگر چھانے کے دھتی پر پچھلے سال کیچر کے روح میں گولڈن بوائی بن چکا ہے گولڈن بوائی اندوستان میں کوئی کوئی بنتا ہے یہ بھی گولڈن بوائی کا سری لے چکا ہے اور بکاچھا تریڈ پر ہے دوستو سامنے ہوں گے پربین کمبا پربین چانت گرائے انکیت راجلی اور شام شنگوا بڑے اور چھوٹوں کا اچھا تال میں بڑیا تال میں نیٹو بکلانا پھر ایڈ پر آئے گا کھرپ پریوار کا بیٹا نیر اگالن بھی کہہ سکتے خانڈا کھیڑی باس بھی کہہ سکتے موڑا برچہ پر کریلا بھی کہہ سکتے اس کے بیچ میں بھائی کا گاؤں پڑتا ہے یعنی بکلانا جلائی سار پونی بگلی کا پریوکیا ہے پونی نے لیکن بلکل آرام سے سکور کیا ہے نیٹو نے نام چھوٹا کام بڑا اور پردیف دلال پھر ایڈ پر چلتا ہوا ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا میچ بہت باقی ہے سکور لگ بگ اور انکیت راجلی کو تچ ہوا نہیں ہوا وہ بتائیں گے راجیش جی کہہ رو ہاں اوہ لے لیں گا آپ چھوپ رہی ہے آپ چھوپ رہی ہے آپ کا ریو ہے لے سکتے چلو رامبی جی دیکھیا یہ تو سپسٹا ہے لگیا تو ریڈر کا نہیں لگیا تو کچھر کا یہ تو سپسٹ ہے بھے روکو نہ لینا تو بتاؤ جلدی میرے بھائی پلیچ چلو میچ روک روک مان لیا مان لیا اوکے 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 حلیلی اپس میں ڈیسکس کیا کرکٹ میں بھی کیا جاتا اور ریو کا کرکٹ میں پندرہ سیکنڈ کا ٹائم ہے ٹیم کے پاس لے یا نہیں اگلے سال بودھی جیوے سے بات کریں گے اور آو لے بھائی اوہو یہ بولو مالوی چھوڑے کمال کی کیچ دوسری کیچ کابلی تاریب چھوڑے نے میچ کا توڑ کر دیا اور اکیلے نے اس میچ میں چار کیچ لگا دی مجھے جیادہ خوش ہے رامچندر جی میرے گاؤں کا کھلا رہی ہے مجھے جیادہ خوش ہے اس لیے اور حمچندر جی کبلانا بولو مالوی کے سور پہ کہنام دیتی ہیں پیلوان جی کا دنیواد اور مائی لائیب گیم کبڑی کا بھی سبح سندیس آ چکا دوستو اس گروپ کا نام مائی لائیب گیم کبڑی جو ہریانا پردیس میں چھوڑچوں کی بات ہے چھے کھلاریوں کی بات ہے چھے کمنٹیٹروں کی بات ہے ہر بار مان سمان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہاں موکیش دے سوال کو کیچ لگاتی ہے انکیتر راجلی نے بھئے راجلی والا بھی کوئی کم کھلانے نہیں اس بچے کے لیے بھی تالیا ہو جائے جوڑ دا تالیا نریندر مادری بولو مالو کے پانچ سو روگا پھر نام دیتے دنواد کرتے ہیں آج یہ انکیتر راجلی اور بولو بھالوی کو رام چندر جی کبلانہ نے سو سو روپے گئے نام دیا دنواد کرتے ہیں اور بکا چھا تر چلتا ہوا آخری پانچ منٹ باقی ہیں اور میرے حساب سے ایک کیچ کا انتر ہے گروہ جی ایک کیچ کا انتر ہے دو پوائنٹ کی لیڈ ہے جیند کے پاس پانچ منٹ بہت زیادہ باقی بہت زیادہ ایک منٹ میں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے پانچ منٹوں بہت زیادہ ہیں اور مائی لائف گیم کا بڑی کے طرف سے نیٹو بکلانہ کا ان کا گوانہ میں چھے تارک کو اگلن کی پاندرہ پر مان سمان کیا جائے گا اس گروپ کا بھی دھنیواد کرتے ہیں بہت تارک کلاس کا مقابلہ چلتا ہوا نہیں شام شنگوہ کیا ویسل بجی ہے چلو چلو فائٹ کریے فائٹ کریے کوئی بات نہیں چھوٹی چھوٹی بات ہوتی رہتی ہے نہیں نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں بہت ہی تگرام ہے دوستو فیلال سکور ہے تیس ستائیس تیس جیند ستائیس حسار ایک کیس کا انتر چلا ہوا ہے آؤ آؤ سونو راج برا بہن ساہید چوت آئیے بھئی بنویسر کو ساہید چوت آئیے سکور تو ہو گیا اکتی ستائیس لیکن چوت آئیے بھئی پہلے کھلاڑی کو سنبھالو میں اس تو بعد میں بھی ہو جائے گا کیا ہو گیا جی ہاں جی مارا ہوں مارا ہوں پلوان جی مارا ہوں میرے کو بتاؤ آپ کی سیوا کے لیے ہم ہیں ہم بچے آپ کے کلدی پہ یہاں پہ لانچی کے پاس آجاؤ دو جنہیں پکڑ لیا ہوئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو چلو کھڑا کرو پہ بھگوان کو مناؤ پانی پلاؤ پھر اریانے کے سیر کبڑی کے لیے تیار ہو جائیں گے بہت کم سمیں ہیں دوستو پہلی منٹ سے لے کر کہ آپ تک کوئی خاص ہلتہ نہیں اب ٹیم میں سوڑا سوڑا اب سکور ہے اکتیس اور ستائیس ماتر دو کیچ کا انتر ہے جیند کے پکس میں چیار پوائنٹ کی لیڈ ہے لیکن سمیں بہت باقی سپیدھی والا ایک بار بھائی بولی پر سپیدھی ڈال دیں اور بکا چھاتا ریڈ پر ہے دوستو سامنے چیار کیچر ہوں گے انکیت رادلی کلدیب گرائے پروین کمبا شام شنگا بہت بڑے کیچر لیکن پروین بھائی نے ٹرائی کی جو آرلن انڈیا یونسٹی کا بیس کیچر ہے لیکن بکا چھاتا رہا حریانہ پردیش کا جنڈی دار کھلا رہی ہے پھر آئے گا ترلین نولی والا سندیپ لوتر کے بعد پوری دنیا میں سب سے زیادہ بجن رکھتا ہے ترلین نولی حریانہ کھلا رہنے کے لیے تعلیہ نہیں بجائیں گے کیا بجائیں تعلیہ دوستو اس کھلا رہی کے لیے اور بولو بے آج بولو کا کاملے تارے میچ ہے بولو نے کمال کر دیا ہے اس میچ میں پانچ بھی کیچ لگا دیا بولو مالوی نے یہ مارا بڑا بھائی ہے دلال اور دلال کیچ مانے نالا اور دلال کمنٹری کرے نالا بھائی نے تو خوشی ہوگی کیوں دے اندھر بھائی بڑیا کیچ تعلیہ نولی کو اور کپور پیلوان کھیڑ کا بولو مالو کے سو روپے کا نام دیتے ہیں دنواد کرتے ہیں آگر یہاں پر جین میچ جیتی تو بولو مالوی اور پردیپ مالوی کا بہت بڑا رو لوگ کیونکہ بولو نے پانچ کیچ لگا دیا بیسٹ کیچر کے دوڑ میں بنا ہوا ہے ہاں آو کارالی دوڑنا جھٹکا جھٹکا یہ ہے جھوڑ کا جھٹکا دیرے سے لگیا اسے کہتے ہیں آل ڈیس گرلڈ پرانا لوگ بھی سونا ہوتے بہت تکڑا مقابلہ اب آئے گا دوستو نیا کھلاری آسی سرےڑا آسی سرےڑا نیر بروارا جلائیسہ ماتر ستر کلوگرام کا کھلاری ہے لیکن کھلاری اچھا ہے بہت اچھا کھلاری ہے پوائنٹ کیا اپنی ٹیم کے لیے اچھی ریڈ لگائیے اور سانگوان پروپوڈی ڈیلر نے گولو مالو کا میچ دیکھتے ہوئے پانسو روپے کے دناز سے اور دی ہم دنیواد کرتا ہوں اور یہ کلدیب گرائی مکیش دیسول پوائنٹ کیا اب تھوڑا سا لگ رہا ہے یا سمیچ سماپت ہوگا تاری مارو دوستو اس سمیچ کے لیے اور اس سمیچ کے بیسٹ کیچر ہے بولو مالوی اور بیسٹ اگر کون ہے جی میری خیال سے پردیب مالوی ہونا چاہیے کیونکہ اس سمیچ کوئی کچھ لیے گی تاری مارو پہ پردیب دلال کے لیے